بسم اللہ الرحمن الرحیم کوپی رائٹ آتھارٹی نے بتایا کہ دالت نے خلاف ورزی کرنے والے دارے کے خلاف نہ صرف معافضے اور جرمانے کا فیصلہ دیا ہے بلکہ میڈیا کمپنی کی منفرد ریزائن جو اس کے قبضے میں تھے انہیں ضبط کرنے اور اس کا ریکارڈ تلف کرنے کا بھی حکم دیا کوپی رائٹ آتھارٹی نے مزید کہا کہ کوئی بھی کمپنی دارہ یا فرد کسی کی عدبی اور آرٹ تخلیقات جازت کے بغیر استعمال نہ کرے اور جازت تحریری طور پر لی جائے جبکہ زبانی جازت ناکافی ہوگی اور سعودی عرب میں چاند اور زہرہ سیارے کا ایک ساتھ دلکش منظر سعودی عرب کے اسمان پر اگزشتہ روز دیکھنے والی اپنی نویت کا ایک خوبصورت منظر دیکھا جس میں چاند کے ساتھ زہرہ سیارہ بھی اس کے ساتھ موجود تھا اس حوالے سے جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ ماجد ابو ظاہرہ نے کہا کہ جمعہ کی سرچ تلو ہونے والے دو گھنٹے بیس منٹ قبل ارمو مالک کے اسمان پر زہرہ سیارے اور چاند کے ایک ساتھ نظر آنے کا منظر دیکھا گیا یہ فوٹوگرافی کے حوالے سے اپنی نویت کا منفرد فلکیاتی منظر تھا سعودی زرائے بلاک کے مطابق چاند اور زہرہ چمک کے حوالے سے سرچ کے بعد دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاند اور زہرہ کو صبح کی روشنی شروع ہوتے ہی بہت سانی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا منظر دل فریب ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ عموماً چاند اور زہرہ کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو دور بین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے زہرہ سیارے کے مشہدے کے وقت یہ سیارہ سرج کی روشنی کی وجہ سے چھراسی فصر روشن نظر آتا ہے البتہ آئندہ مہینوں کے دران مدار میں مسلسل گردش کی وجہ سے زہرہ کا زاری حجم چھوٹا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ وہ قرائے عرض سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا مہر فلقیات کا مزید کہنا تھا کہ مارچ دو ہزار اکیس میں اس کی چمک بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ